سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ انصاف کے لیے آئینی عدالت ضروری ہے اور مجبوری ہے آئینی عدالت میں ہر صوبے کی برابر نمائندگی ہوگی آئینی عدالت سیاسی اور آئینی کیسز دیکھے گی انصاف دلانے والوں نے اٹھارویں ترمیم ختم کرنے کی دھمکی دی اور انیسویں ترمیم دھمکی کی وجہ سے لائی گئی انہوں نے قائد عوام کا عدالتی قتل کیا اب انہیں بے گناہ قرار دے دیا گیا بلاول بھٹو کا کہنا تھا آمرانہ سوچ نے آئین کا ہولیہ بگاڑ دیا انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کو وفاقی عدالت بنانا پرے گا تو اس وفاقی عدالت میں ہر صوبہ کا برابر کا نمائندگی ہوگا مگر میرا آئین کا بلدستی کے لیے ضروری ہے کہ تمام صوبہ کو ایکول ریپریزنٹیشن ملے ہم آئینی عدالت اس لیے بنائیں گے تاکہ اس ملک کے عوام کو انصاف ملے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب اس اسیمبلی نے اٹھارویں ترمیم پاس کروایا نائنٹی سیونٹی فری کی آئین بحال کیا این ایف سی اوارڈ دیا صوبہ کو حقوق دی تو ہم نے شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو کا نام مکمل مشن کو مکمل کیا مجھے تو 45 years انتظار کرنا پر ہے قائد عوام شہید ظلفکار علی بھٹو کا قتل کیس میں وہاں بھی ہمیں بتایا گیا کہ ٹینے کی وجہ سے جو ہے ماضی کے غلطیاں کو اس طریقے سے درست نہیں کیا جا سکتا کہ انصاف دلوانے والا ادارہ نے قتل کیا دالتی قتل کیا قائد عوام کا قتل کیا کہ ہم آپ کا تھری تھرز کا پاس کیا گیا اٹھارویں ترمیم کو پھینک دیں گے پھار دیں گے یہ وہی سوچ ہے جو عامر کا سوچ ہے نا جب ایک کاغذ کا ٹکرا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھار سکتے ہیں جب بھی وہ جی جائیں تو یہ دھمکی دیا گیا chor eraser Tu P P P P P P